موسیقی انجمن مزارعین پنجاب کے سیکریٹری جنرل مہر عبدالستار پچھلی دو دہائیوں سے اکارا کے ملٹری فارمز پر کاشتکاری کرنے والے کسانوں کی بے دخلی کے خلاف احتجاج کرتے چلے آئے ہیں اس دوران ان پر ریاستی اداروں نے دہشتگردی اور بغاوت سمیت چھتیس مقدمات درج کیے دوہزار سولہ میں انہیں ساہیوال جیل میں قید کر دیا گیا جہاں انہیں قید تنہائی میں بھی رکھا گیا ساڑھے چار سال جیل میں گزارنے کے بعد وہ بارہ ستمبر دوہزار بیس کو رہا ہوئے پہلے یہ ایک صدی سے لوگ جہاں یہاں پہ جو نا وہ بٹائی سسٹم کے تحت کاشت کاری کر رہے تھے تو اچانک اس میں انہوں نے امینڈمنٹ کی کہ اب یہ جو نظام ہے اس کو ہم تبدیل کر رہے ہیں اور ٹھیکے داری نظام جو نا اس کو ہم لاغو کرنا چاہ رہے ہیں ہمارا مطالبہ تھا کہ ہمیں ایز ایٹیز رہنے دیا جائے تاکہ ہم نسل در نسل جو نا وہ اس زمین پر کاشت کاری کا جو ہمارا حق ہے اس کو محفوظ رکھیں اور جو یہاں سے روزی روٹی کا سلسلہ ہے لوگوں کا وہ چلتا رہے پھر ہمیں یہ جواب ملا کہ آپ لوگ جو نا یہ ایک محکمہ پولیسی ہے اور اس کو ابے کرنا پڑے گا اگر جو نہیں کرے گا تو پھر اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے جس نے جہاں جانا ہے وہ چلا جائے ادھر رہنا ہے تو رینٹ ان کیش پہ کرنا پڑے گا دوہزار دو سے دوہزار ساتھ تک یہاں پہ لا انفرونسمنٹ ایجنسی کو رینجز کو بھی یہاں پہ تائنات کیا گیا اور انہوں نے بھی یہاں پہ لانڈ آرڈر کا ایک جواز جوانا وہ انہوں نے پیدا کیا ان کو یہاں پہ بلوانے کا حالانکہ لوکل صدہ پہ کوئی ایسی صورتحال تھی نہیں میں سمجھتا ہوں کہ اپنے حق کی بات تو بندے کو کرنی چاہیے مرتے دم تک کرنی چاہیے اب اس میں کچھ حاصل ہو یا نہ ہو ہم کوئی ملک تو مانگ نہیں رہے کوئی ریاست کوئی چیلنج تو کرنی رہے ہم تو نہتے لوگ ہیں اور دو دو تین تین ایک کا جو رقبہ ہر ایک کے پاس ہے اس پہ کاشتکاری کرنے کا جو حق مانگ رہے ہیں کہ اگر ایک صدی کی خدمات کا ہمیں کوئی صلح دینا ہے آپ لوگوں نے تو وہ مالکہ نہ حقوقی شکل میں دیں نہ کہ یہ بیس سال گزرنے کے بعد بھی پھر وہ استحصالی نظام ہی ہم پر لاغو کیا جائے تو بات تو اتنی ہے تو انہوں نے ہمیں دہشتگرد بنا کے پیش کیا گیا اور پھر دہشتگردوں کی جیل میں رکھا گیا تو وقت میں ثابت کر دیا کہ ہم آج سے بیس سال پہلے بھی بے گنا تھے اور گرفتاری ساٹھے چار سال پہلے گرفتاری سے پہلے بھی بے گنا تھے اور اس پروسس سے گزرنے کے بعد اب عدالتوں سے جو انصاف ملا ہے اس کے بعد تو یہ بات آیا ہو چکی ہے کہ جو ہم پر لگائے گئے الزمات تھے وہ جھوٹے اور بے بنیار تھے دو ہزار دو سے لے کے آج تک بائیس دیشتگردی کے مقدمات صرف مار ستار کے خلاف بنائے گئے یہ ایک ریکارڈ کی بات ہے اور اس کو دیشتگرد دیکلیئر کرنے کے لیے اکارا کی مقامی پولیس نے ایڈی چوٹی کا زور لگایا اللہ کا اس پر کرم ہوا عدالتوں نے منصفانہ فیصلے کی اور وہ بری ہوتا گیا بائیس مقدمات میں سے کچھ تو دو ہزار دو میں ختم ہو گئے ایک میں سزا ہو جائے ہمارا لاسٹ کیسٹ جو تھا اس میں سزا ہوا ہماری کا عوش ہے اگر ہمارے لوگ جو ہیں وہ ایک استحسالی نظام سے نجات پا جائیں اور ان کے حقوق انہیں مل جائیں اور ان کے ساتھ جو ایک زیادتی کا عمل تھا وہ رک جائے اور وہ مواشی استحقام پر کھڑے ہو جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو اس دنیا میں آنے کا مقصد ہے وہ پورا ہو جائے اس مسئلے کا حال جو ہے نا وہ ہونا چاہیے سیاسی طور پر ہونا چاہیے اور لوگوں کے جو حقوق ہیں وہ ان کو تو فیض کرنے چاہیے جبر کے ذریعے آپ جب کداش مان بیس مان کسی بندے سے حصہ تو لے لیں گے اس کو اپنا تابع فرمان تو نہیں بنا سکتا موسیقی موسیقی